بہت ساری چیزیں ہیں کلمہ جو آپ نے پڑا ہے اس میں کنیے شامل ہو گئے ایک کلمہ سازی زندگی میں مسلمان ہے اسی عمل کی اطاعت میں کوئی ایک عمل اٹھا لو اور اطاعت میں کوئی ایک عمل اپنے آپ سے نکال دو پھر آپ بچ گئے اور بڑی بڑی رون کے لگ جائیں گی اس لئے آج وعدہ کیا جائے کہ آپ سے ہم ایک چیز نکال دیتے ہیں اور خوشلہ کی خوشنودی کے لئے کچھ چیزیں خود میں شامل کر لیتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے بس ایک عمل کے آپ کا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے آپ کو اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے جو ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو گا اس کی مرضی سے ہو گا ایک آدمی کو یہ خیال ملا تھا اسی اللہ کی تلاش کا شوق ہو گیا اور اس کو کسی نے کہا کہ اللہ رستہ مل جائے گا چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے اس نے سب کو سلام کیا رستہ میں چلتا جا رہا ہے وہ اس پہاڑ پر چلا گیا جہاں پر ساتھ ہزتیاں رہتی تھی جہاں وہ پہنچے وہ جنازہ رکھا ہوا تھا چھ ہزتیاں زندہ تھیں انہوں نے کہا سرکار آپ آگئے ہو جنازہ پڑھاؤ سرکار تو ان پڑھ تھا اس نے کہا میں تو اللہ کے شوق میں آگیا اور آپ کہتے ہو جنازہ پڑھاؤ میرے پاس علم ہی نہیں ہے کہنے لگے آپ پڑھاؤ تو صحیح اس نے محسوس کیا کہ علم آگیا اس نے پوچھا بات کیا ہے اس نے کہا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور ہم ساتھ ہزتیاں کنٹرول کرنے والی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو میری جگہ نامزد ہو کے آ رہا ہے نامزد ہونے کے لئے اولین زمانے تقریباً جہالت کے زمانے ہو سکتے ہیں اور اس علم کی دنیا پر نامزد ہونے کے اولین زمانے تقریباً علم سے محروم زمانے ہو سکتے ہیں اس لئے علم کی دنیا پر نامزد چیزیں بہت یہ شوق اور علم سے ہیں اس لئے اگر شوق ہو جائے علم نہ ہو تب بھی سمجھ لوگوں کو آ ہی جاتی ہے وہ چیز ہو جب اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کر دی شوق کی حفاظت کرو علم آپ کے شوق کے اندر ہے لہٰذا آپ کے شوق کی حفاظت کرنے چاہیے بس علم اس کے اندر حاصل ہو جاتا ہے یہ شوق سلامت رہے یہ شوق سے ہمیشہ آباد رہے ایمان کی سلامتی قائم رہے اپنے شوق کو سلامت رکھو اور سلامتی مانگو ایمان کی سلامتی شریعت ہے شوق ایمان کی سلامتی فقر ہے بس آپ اپنے شوق کی سلامتی مانگو امید کرتا ہوں آج کس میں فیل صاحب کو بہت کوئی سیکھتے کو ملا ہوگا میں سیدھ اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکر کیجئے اور شیئر کیجئے